نمشکار دوستو راجستان سے ایک دل دھیلا دینے والی اور رشتوں کو تار تار کرنے والی ایک خبر سامنے آئی ہے ایک عورت اپنے عاشق کے ساتھ ہر روز اپنی حوث کی پیاس بجھا رہی تھی اسی بیچ جب پتی کو اس کی بھنک لگی اور اس نے پتنی کو آنکھیں دکھائی تو پتنی نے عاشق کے ساتھ مل کر پتی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی موت کی پلاننگ کر ڈالی آخر کار اپنے عاشق کے پیار میں اندھی ہوئی پتنی نے اپنے پتی کو موت کے گھاٹ اتار کر گھر کے ہی ٹویلیٹ میں گھاڑ دیا اس کے بعد وہ ناٹک کرنے لگی کہ اس کا پتی ہی کہیں گائب ہو گیا ہے اس نے پریوار والوں کے ساتھ پولیس میں اس کی گمشدگی بھی درج کروائی لیکن کافی دن بیٹ جانے کے بعد بھی پولیس ویکتی کا کوئی شراغنے لگا پائی تو جب پریوار والوں نے پولیس پر دباب بنایا اور گمشدہ کو ڈھونڈنے کا جوڑ دیا تو اس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی اور جس جس پر شکتہ سبھی کو پولیس پوچھتاچ کے لیے دھانے لگئی آخر کار جب ویکتی کی پتنی کے بارے میں کچھ سنگدگد ملا تو پولیس نے پتنی سے سکتی سے پوچھتاچ کی تو اس نے ساری سچائی پولیس کو بتا دی اس نے پولیس کو بتا دیا کہ اس نے ہی اپنے پتی کا مار کر گھر کے ٹوئلٹ میں گڑا ہے دوستو یہ ماملہ راجستان کے بھادرہ ویدان سبا کے گوگا میڈی کے ایک گاؤں کھچوانا کا ہے کھچوانا گاؤں کا رہنے والا قریب 42 سال کا روپ رام اپنے گھر سے 16 دنوں سے گائب تھا اس کے پریوار والوں نے تھانے میں اس کی شکایت بھی کی تھی پولیس نے پریجنوں کی شکایت پر گھر میں بنے ٹوئلٹ کو خدوایا جس میں روپ رام کا شو ملا پولیس نے شو باہر نکلوایا اور قبضے میں لے کر جان شروع کی روپ رام کے پریوار والوں کا روپ ہے کہ انہوں نے کئی بار پولیس کے سامنے شک چتایا تھا کہ روپ رام کی پتنی انجو ہی اپنے پتی کو مار سکتی ہے لیکن پولیس نے کاروائی نہیں کی